میرے پاس اس وقت ایسے اپلیکیشنز ہیں ان میں آٹھ لڑکے ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں کوئی لالچ کے لیے اگر اسلام قبول کرتا ہے یا عشق میں آکے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے کسی لڑکی کی محبت میں یا کسی لڑکے کی محبت میں تو ایسے لوگوں کو توجہ نہیں دی جائے گی اور ان کو مسلمان بندے کی اجازت نہیں دی جائے گی ہمیشہ ہی ویوادت بیانوں کو لے کر چرچہ میں رہنے والے اتحاد ملک کاؤنسل کے مکھیا مولانا توقیر رضا خان ایک بار پھر سے سرخیوں میں ہیں اس بار ان کے خبروں میں آنے کی وجہ ہے دھرمان ترون جن کے آپس میں ریلیشن بن گئے ہیں کئی جگہ لیوین میں لوگ رہ بھی رہے ہیں تو اگرچہ قانونن لیوین میں رہنے والے جو ویسک ہیں ان کو قانونی اجازت ہے لیکن ہندوستان کا کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے دراصل مولانا نے تئیس ہندو یوک یفتیوں کا ساموہک نکاح کرنے کا اعلان کیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ کئی ہندو یوک اور یفتیاں ان کے سمپرک میں ہیں جن کی آستہ اسلام میں ہیں اور وہ اسلام دھرم میں شامل ہو کر مسلم لڑکی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں سبھی یوک یفتیاں بالک بتائے گئے ہیں میرے پاس اس وقت تئیس اپلیکیشنز ہیں ان میں آٹھ لڑکے ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اور پندرہ لڑکیاں ہیں اور انہوں نے اپنے رشتے پہلے سے تیع کیے ہوئے ہیں تمام کے تمام بالغ ہیں ہم نے ظلہ پرشاسن سے پرنشن مانگی ہے آنے والی اکیس تاریخ کو خلیل ہائے سیکنڈری سکول میں ہم پہلے چرد میں ہم پاچ جوڑے ہم نے منتخب کیے ہیں ان لوگوں کا دھرم پریورتن تو تفریباً ان کا پہلے سے ہے آپس میں وہ کر چکے ہیں تو دھرم پریورتن کی جو پھر کریا ہے وہ پوری کی جائے گی اور ان کا باقاعدہ نکاح ہوگا ساموہی نکاح جسے کہا جاتا ہے تو اکیس تاریخ کو گیارہ بجے یہ کارکرم رکھا گیا ہے ظلہ پرشاسن کو اطلع دے دی گئی ہے لیکن انہوں نے ابھی تک پرمیشن کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا ہے مولانا توقیر توقیر کے اس اعلان سے کئی ہندو سنگٹھن باکھلا گئے ہیں اور انہوں نے توقیر رضا کے خلاف پردرشن شروع کر دیا ہے ان کے پتلے جلائے ہیں حالانکہ پردرشن کرنے والے وہی لوگ ہیں جو مسلم یوپتیوں کے ہندو ہونے پر اس کو گھر واپسی بتا کر جشن مناتے ہیں توقیر رضا کا پتلہ پھوکا ہے جو تیش ہندو یوپتیوں کو جو ہندو ہیں ان کو مسلمان مانانے کے اکسازی سے چیاریے دیش میں ایک آرہ رکھتا فلائے جانے کوشش کر رہی ہے دیش کو ایک بلوے کی آگ میں جھوکنے کوشش کی جاری ہے ایسے سخص کے خلاف دیش دو کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے مولانا توقیر نے سٹی مجسٹریٹ سے اکیس جولائی دوہزار چوبیس کو ساموہی شادی کارکرم آئیوجن کرنے کی اجازت مانگی ہے لیکن ابھی پرشاسن نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی ہے کل نگر میسٹریٹ کو ایک آئیوجن کے لیے اپلیکیشن دی گئی ہے جس کی جانچ ستانی پولیس اور ایلائی دوارہ کی جاری ہے بات جانچی آکھیا پریشک کی جائے گی برہیلی پولیس سمس جنپد واسیوں کو آسوس کرتی ہے کہ کسی کو بھی شہر یا جنپد کی شانتی واسثہ کے ساتھ شرارت کرنے کی کسی پرکار کی انومتی نہیں دی جائے گی اگر کوئی ویکتی ایسا پریاس بھی کرے گا تو پولیس اسے کانون کی پوری سکتی اور طاقت کے ساتھ ہنڈل کرے گی بینہ انومتی کے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی آئیوجن جنپد میں نہیں ہومے دی جائے گا کوئی غیر قانونی کام حد کرنے نہیں جا رہے ہیں ادھر ہنگامہ کرنے والوں کو جواب دیتے ہو مولانا نے کہا کہ کتنے ہی مسلم یوائیفتیاں ہندو ہوتے ہیں ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا کیونکہ دھرم پریورتن سبھی کا ویکتیگت معاملہ ہے رامبور سے رزوان خان کے ساتھ بریلی سے گلریز خان گلوبل ٹوڈے